ویورس پہلے میں آپ کو جو ہے وہ یہ فرنٹ پٹی اور اس کے علاوہ بٹن پٹی وغیرہ اور بین بنانا جو ہے سیمپل طریقے سے بھی اور ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے ساتھ بھی بنانا سکھا چکی ہوں جس کی ویڈیوز میری چینل پر موجود ہیں آپ وہاں جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں آج جو میں آپ کو بین بنانا بتا رہی ہوں صرف بین کا ڈیزائن بتانا چاہ رہی ہوں دیکھیں میں نے اس اتنی باریک پائپنگ جو ہے وہ یوز کی ہے اور یہی پائپنگ جو ہے وہ میں آپ کو بین میں یوز کر کے بتاؤں گی اس کے کنارے پہ کہ کس طرح میں نے یوز کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کو گلے کو آپ اس طرح رکھیں گے اور اس طرح رکھنے کے بعد یہ جو آپ کی بین پٹی ہے اگر آپ نے بازار سے خریدی ہے تو ادروائز آپ اس کو انچی ٹ سب سے ناپ کے کٹ کریں گے لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ بھی اس طرح سے ناپ لیں یہ دیکھیں اس کو بلکل اس طرح سے پورا کرنے کے بعد اس کو یوں کر کے آپ نے اس طرح سے ناپنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میری پٹی بلکل برابر بیٹھ رہی ہے جتنی کی مجھے چاہیے ہے تو اس کے بعد ہم ایک کپڑا لے کے اس کو پریس کر کے اس کے اوپر بٹھا دیں گے اچھا اب یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے کپڑا لیا ہے اور یہ بین میں اس کے اوپر اس طرح سے چپکانے لگیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پریس سے ہمیں اس کے اوپر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دبل پٹی جو ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے چپکا دی ہے اس سے جو بین ہے وہ بہت کڑک بنتا ہے اور جلوی خراب بھی نہیں ہوتا دیکھیں اس طرح سے اس کے میرے سائٹ پٹی کو بٹھا دیا ہے امون جب ہم یہاں پائپن لگاتے ہیں نیچے پری سائٹ پر تو ہم یہ پٹی بلکل اس طرح جڑ میں کاٹ دیتے ہیں یہ والا کپڑا لیکن میں چونکہ بہت باریک پائپن بنا رہی ہوں تو میں اس کو کٹ نہیں کروں گی اس کی ایک وجہ ہے تاکہ یہ کپڑا بعد میں نکلے نا اور بہت زیادہ مضبوطی سے یہ بن جائے پین لینی ہے آپ نے اس کو پل اس طرح سے کھول لیں گے ہم کھولنے کے بعد اس پائپن کو اس سرے سے میں نے اس طرح سے ترکھنا ہے چک ہے اب یہاں پر بھی یہ پائپن وہاں نکلنی چاہیے سلائی میں اور اندر کی طرف تو یہ اچھی خاص ہی آ جائے گی اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے تاکہ یہ بعد میں اگر ہم اسے واشنگ مشین میں بھی واش کرتے ہیں یہ نکلے گا نہیں کپڑا اور بہت انام سے سیفلی یہ پائپن جو ہے وہ صفائی سے لگی رہے گی بس ون سے ٹو پوائن درمیان ہی آپ نے جو ہے یہ سلائی کا مارجن رکھنا ہے اس طرح سے اس کو کھولنے اور پھر یہ سلائی اس کے پر اس طرح سے دیکھیں یہ ون ٹو پوائن کا ہی مارجن ہے باریک سا اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا ہے تب ہی پائپن آپ کی بہت باریک بنی لی سلائی ہو گئی کمپلیٹ یہاں سے ہم پائپن کو کٹ کرنے کے بعد اس کو پلٹ دیں گے اندر کی طرف یہ دیکھیں میں اُلٹی سائٹ سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں اس طرح سے اس کی سلائی آگئی ہے چھکے اور یہ نیچے مارجن بچے گا اب اس پائپن کو آپ نے اس طرح لے کے ایسے پلٹنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کتنی باریک پائپن ہماری آئے گی تو اس کے لیے ہم یہاں سرے سے ہی اپنی سلائی اس طرح شروع کریں گے اس کو ہم اس طرح سے کمپلیٹلی مول لیں گے مولنے کے بعد ابھی ہم نے بلکل پائپن کے جڑ والی سلائی نہیں لگانی ہے بلکہ پائپن سے دور ایک پیر کی دوری پہ ہم نے سلائی لگانی ہے پائپن کے پیر کی سلائی ہم لگائیں گے وہ جب ہم اسے شرٹ کے ساتھ جوڑیں گے یا سلائیں گے تو تب ہم نے بڑی فینشنگ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بین بن جائی لی اس طرح سے اندر کی طرف مورتے لی اور اس طرح سے ہم اس کو دیکھیں پورا کمپلیٹلی اس طرح موڑنے کے بعد کیونکہ یہ جتنا بھی پائپن آپ نیچھے کو موڑ رہے ہو یا جو کپڑا ہے بین کا وہ سارا اس سلائی میں آ جانا چاہیے جو کہ ہمیں بڑا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں ہماری اتنی سفائی سے بین کی جو پائپن ہے وہ لگ چکی ہے اور یہ جو نیچے والا کپڑا تھا وہ بھی سلائی میں آ چکا ہے اور اس سے ہماری جو بین ہے وہ بہت سیٹلی بنیں گے تیار ہو گیا ہے ہم نے ایک اور کپڑا کٹ کر کے رکھا ہے چونکہ نیچے ہم نے اس کو جو بین ہم نے ترسیہ ہے اس کو اس طرح اس کے اوپر اس کی جو سیدھی طرف ہے وہ اس کے پر اس طرح ہم رکھیں گے اور یہ آرڈن میں نے یہ کپڑا کٹ کیا تھا تو اس طرح سے ہم یہاں سے سلائی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ یہاں والی سلائی لگا رہے ہو وہ تو بیلکل پٹی کے ساتھ جوڑی بھی نہیں ہونی چاہیئے اگلی سی ہٹ کر ہونی چاہیئے چاہیئے کہ ہماری ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں کہ یہ ہٹ کر ہم کیوں لگاتے ہیں تاکہ جب ہم مولیں تو یہ سپائی سے مولیں تیار ہوگی اس میں ہم چھوٹے چھوٹے نوچے یا کٹس لگا دیں گے اور یہ دیکھیں تقریباً ایک سوٹر ہٹا کر میں نے یہ سلائی لگائی اس کی ایک وجہ ہے کہ جب ہم اس کو ایسا مولیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلکل فینشنگ کے ساتھ مر جائے گی اور پیچھے والا کپڑا جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن اگر یہ آپ بلکل سرے پہ لگاتے تو پھر آپ کو اس طرح پیچھے والا کپڑا نظر آتا اس کی وجہ یہ ہے اس طرح سے یہ ہمارا بہن تیار ہو گیا ہے اور بس اب ہمیں اس کو اٹیج کرنا ہے شرٹ کے ساتھ دیکھیں جو بٹن پٹی والی سائیڈ ہے اس کی اُلٹی سائیڈ رکھ کر آپ نے یہاں پہ اس کو بہن کو اس طرح سے یہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے کہ یہ نوک اس طرح سے اس کی برابر بیٹھیں یہ دیکھیں دو نوں کپڑوں کو اس میں رکھنا ہے دوسری کے اوپر لیکن جب آپ لگانے سے پہلے ناب لیتے ہو تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ جو بہن چھوٹا ہے بہن کے مقابلے میں تو اسے کھینچ کے لگائیں اور اگر آپ کو لگے کہ بہن چھوٹا ہے اسے کپڑے کو تھوڑا کھینچ کے لگائیں لیکن یہاں پر میرا بالکل سیم آ رہا ہے تو مجھے اتنا کھینچنے کی ضرورت نہیں کسی کپڑے کو میں دونوں کو ہی اسے لگا رہی ہوں کوئی سٹریس دیئے کپڑے کے اوپر یہاں پر دیکھیں کونے کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ بلکل دیکھیں اس پٹی کو ہم اس طرح اوپر کی طرف پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد آپ اس کی جو کورنرز ہیں اس کو سیٹ کر لیں پہلے اس طرح اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پوری سیٹنگ کرنے کے بعد آپ یہاں آجلی بلکل درمیان میں اور بلکل درمیان سے جو ہے وہ میں اس کی مسیلائی ہے وہ سٹارٹ کروں گی بیک سائٹ پہ دیکھیں اس طرح سے یہ اب آپ نے پائے پین کے بلکل جڑ مسیلائی اس طرح سے لگانی ہے اور جتنے بھی دھاگیں نظر آتے ہیں تمام دھاگوں کو اس طرح سے اندر اندر کی طرف مول لیں اگر آپ کے پاس کوئی پین ہے تو اس کی طرف اس کی ساتھ اس طرح سے ہلپ لے کے آپ تاکہ بلکل اندر کی طرف کر لیں تاکہ یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ٹاپ پہ آنے کے بعد یہاں میں نوک بنا دیں اس طرح سے اس طرح سے آپ نے آگے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں یہاں اندر کی طرف کر لیں اس طرح سے اس طرح سے یہاں یہاں پر یہاں پر میں نے تمام دھاگوں کو اندر کی طرف اس کے اندر چھپا لیا اس طرح سے اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہاں پر تمام سیٹنگ جو ہے وہ پین کی مدد سے کرنی ہے کہ جتنے بھی دھاگیں نظر آ رہے ہیں اپنے اس طرح سے اپنے کس طرح سے صفائی سے بنانی ہے وہ اپنے تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس طرح دیکھیں یہ میں نیچے والا کس طرح اس طرح سے رکھوں آگے جسے کہ میں نے لگائی تو اس پر تھوڑے سے آگے تک نیلے سے لگا دی ہے آپ نیچے کی طرف نکال لیں اور پھر یہاں پہ ان کو گھٹھان لگا دیں اس کے لئے والا دھاگہ میں نے لکال لی ہے تو میں آپ کو بتا دی تھی اس میں اس طرح سے میں نے گھٹھان لگا لینے اس کا فائدہ یہ ہوگا دیکھیں اس طرح سے دو تین گھٹھانیں لگانے کے بعد اس کو آپ پہنے سے کار دیں دیکھیں یہاں سے کتنی فینشنگ نہ بھی پتہ نہیں چل رہا یہاں سے اپنے سے لائک شروع کی تھی اس طرح میں اس کا دھاگہ بھی نکال لوں گی اور نیچے سے لائک جو گھٹھان ہے وہ لگا دوں گی یہ میرے گھٹھان کی دیکھیں فائنل لوک ہے ویورز اگر آج کی میری ویڈیا آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بربک مل سکے ہیں اور میں زیادہ تر وائز جو ڈریسز ہیں ان کی ریزائننگ کرنا ہی سکھاتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے چینل کو ویزٹ کرتے رہیں گے آج کی ویڈیو یہ تک تھی اگری ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی